بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھ دن پہلے مجھے گجرانوالا جانے کے اتفاق ہوا وہاں ایک بڑے اچھے قابل احترام ہمارے بزرگ ہیں تو ان کے ساتھ ملنے کا موقع ملا میں ان کا نام خود نہیں بتا رہا انہوں نے مجھے منع کیا ہے ان کے ساتھ بیٹھے ایک اپ شپ چل رہی تھی بڑوں سے مستفید ہوتے ہیں ہم جا کے انہوں نے مجھے اپنی زندگی کا ایک بڑا حیران کن اور بڑا ہی شاندار واقعہ سنایا انہوں نے کہا کہ ہماری ایک بیٹی ہے میں اس کے بچپن کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں چھوٹی تھی تو پانچویں چھٹی گلاس میں پڑتی تھی تو اس عمر میں اس منا اللہ کے گھر دیکھنے کا شوک پیدا ہو گیا تو اس نے کہا کہ ابو جان میں نے بلہ کا گھر دیکھنا ہے میں نے عمرہ کرنا ہے تو اس کے لیے نہ مجھے نہیں اس نے بتایا نہ ہی اپنی امی کو بتایا اس کو جو ہم پاکٹ منی دیتے تھے سکول جانے کے لی تیری کرتیری کرتیری عیدوں میں ہم اسے دیتے تھے عیدی دیتی تھی ان میں سے چند روپے خرص کر لیتی باقی وہ جمع کر لیتی رشتہ داروں کے گھر جاتے وہاں سے پیسے ملتے وہ جمع کر لیتی ہمیں کافی عرصے بعد جا کے بتا چلا اور اس نے وہ بھی اپنی والدہ کو بتایا تو اس کی والدہ نے مجھے بتایا کہ یہ بڑے عرصے سے پیسے جمع کری اور بہت بڑی رقم جمع کر چکی ہے تو خیر وقت گزرتا گیا میں نے بھی اس کی حسنا فضائی کی بیٹا اب جمع کرو تو میرے حالات تو اتنے نیت ہے کہ میں عمرہ کو فیل وقت افورڈ نہیں کر سکتا تھا لیکن میں اپنی بیٹی کا شوق دے کہ اس کے لیے دعا بھی کرتا وقت گزرتا گیا گزرتا گیا بالاخر وہ جوان بھی ہوگی اور اللہ نے اس کے پاس اتنے پیسے بھی اللہ نے اس کو دے دیئے کہ وہ اب عمرہ کر سکتی تھی اس نے کہا ابو جان میرے پاس اب پیسے جمع ہو گئے تو اب میری عمرے کی سیٹنگ بنائیں آپ بھی تیار ہوں تو این انہی دنوں میں یہ جنوبی پنجاب والی سیٹ پر سلاب آیا ہوا تھا تو مسجد میں جمعہ کا دن آ گیا جمعہ کا دن میں اور میری بیٹی جمعہ پڑھنے چلے گئے تو یہ خواتین والی سیٹ پر دی جمعہ سنتے ہوئے جب انہوں نے بات کی کہ جی سلاب آیا ہے اور وہاں کے لیے ان لوگوں کے لیے ہم انتاز جمعہ کر رہے ہیں اللہ نے اس کے دل کو بدل دیا واپس آئی گھر ابو جان میں جتنے پیسے جمعہ کی ہیں وہ سلاب زبگان کو دینا چاہتی ہوں تو میں ایک دم شوق رہ گیا کہ کتنے سال لگا کہ اس نے پاکٹ جمعہ نہیں جمعہ کی اب یہ فوری کیسے ہی فیصلہ کر رہی ہے مجھے فوری دور پر سمجھ نہیں ہے لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اگر آپ کی فیصلہ کر چکے ہیں مجھے کوئی حرج نہیں ہے اس نے کہا نہیں ہے بوجہ نہیں ہے میں فیصلہ کر چکی ہیں اللہ مجھے کروا دے گا کہتے ہیں اس نے مجھے پیسے دیئے میں نے وہ سلاب زبگان کے لیے جو کام کر رہے تھے لوگ ان کو وہ پیسے دیئے پیسے دیئے ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے میرا ایک دوست جو بچپن کا دوست تھا وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ بھی کچھ دن ہی گزرے تھے تو بچپن کا جو میرا دوست تھا وہ آیا اس نے کہا میں اپنی بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں تو آپ کی بیٹی بھی جوان ہو گئی ہے تو میں نے کہا بلکل میں بھی اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں تو میں نے کہا آپ کا بیٹا جواب کہاں کرتا ہے اس نے کہا وہ مکہ کے اندر جواب کرتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے بات تائے کی سارے معاملہ دیکھیں رشتہ ہوا ساری بات پکی ہوئی ہے اور شادی ہوگی آج میری بیٹی مکہ کے اندر ہے وہ جب دل چاہتا ہے وہ عمرہ کرتی ہے مکہ کے اندر ایک انتہائی نیک اور سارے خامت کے ساتھ اللہ نے سارے شہر اس کو دے دیا ہے اور جب چاہتی ہے جب دل چاہتا ہے وہ عمرہ کر کے واپس گھر آ جاتی ہے تو سچی بات تو یہ ہے کہ اس واقعے نے مجھے بہت زیادہ جنجہ وڑ دیا اور بہت زیادہ میری تربیت ہی ہے اور میں چاہتا ہوں یہ واقعہ آپ سب تک پہنچاؤں اور آپ بھی اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں کہ اللہ رب العزت اپنی خاطر جو بندہ قربانی دیتا ہے اس نے اپنی ساری جمعہ پونجی دی ایک جمعہ سنکے اس نے جمعہ پونجی دے دی اللہ کو کتنا پساندہ ہے اس کا فیصلہ اللہ نے ساری زنگی کی جمعہ پونجی کے بارے میں اس کو کہا کہ تم اب مکہ کے اندر ہی رو جتنا دل چاہتا ہے جب دل چاہتا ہے عمرہ کرو جناب وہ کھول کے رکھا کریں غریبوں کے لیے یتیموں کے لیے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ